بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر اشفاق احمد اہلیان امان سیرہ کو اپنے پارٹی کے ورکرز کو اور تمام ملک سے باہر بسنے والے پاکستانی بھائیوں کو تمام اہل اسلام کو اپنی طرف سے دل کی تھاگرائیوں سے عید الازا کے موقع پر آپ کو عید مبارک کہتا ہوں یہ ہم سب کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے جیسا کہ پیرو دنیا میں مسلمان دل حضا کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی دیتے ہیں اور یہ سنتِ برہیمی کا عمل جو ہے وہ پوری دنیا کے مسلمان ادا کرتے ہیں جیسا کہ قرآنِ مجید میں ارشاد ہے کہہ دیں کہ ہماری نماز ہماری قربانیاں ہماری زندگی اور ہماری موت سب اللہ تعالیٰ جو سب جہانوں کا عالم کا رب ہے اس کے لیے تو ہمارا جو بیسک بنیادی مقصد قربانی کا وہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور موقع پر اشارت فرماتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کی جو آیت کا مفہوم ہے کہ جو آپ لوگوں کی جو خون ہوتا ہے جو گوش ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں پہنچتا بلکہ آپ کی نیت جو رو آپ کا خلاص ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پہنچتا ہے تو ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ اخلاص نیت کے ساتھ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے اور میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے جو بھی قربانی کی جو خال ہے جو بھی ہے تو اس پہ سب سے زیادہ حق ہے وہ غرباء کا ہے وہ یتیموں کا ہے وہ مساکین کا ہے وہ آپ کے جو ہے وہ نادار رشتداروں کا ہے آپ کے محلے داروں کا ہے اس میں آپ کا بھی حصہ ہے آپ خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں بھی اپنے قربانی میں سیسا ہونے دے سکتے ہیں لیکن زیادہ اہل جو میں نے جیسے کہا ہے جو غرباء ہیں جو یتیم ہیں جو مدرسے ہیں جو آپ کے اردی ارس پروس میں غرباء ہیں تو ان میں اس گوشت کو تقسیم کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی سب کی قربانیوں کو قبول کروائے بہت شکریہ